اگر اشارت فرمایا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تعلوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے تعلوت حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹے بنیامین کی اولاد سے تھے آپ کا نام تعلوت اس لئے رکھا گیا کہ آپ کی قامت یعنی آپ کا قد بہت زیادہ طویل تھا حضرت اشمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصے کے برابر ہوگا آپ نے اس عصے سے تعلوت کا قد ناب کر فرمایا کہ میں تم کو بحکم الہی بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں وَلَمْ يُؤْتَسَعْتَ مِنَ الْمَالِ اور اسے مال میں بھی وسط نہیں دی گئی بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت عشمویل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت کا قائدہ تو یہ ہے کہ حضرت یعقب علیہ السلام کے بیٹے لاوہ کی اولاد میں چلی آتی ہے اب تک جتنے نبی آئے بنی اسرائیل میں وہ سب حضرت یعقب علیہ السلام کی بیٹے لاوہ کی اولاد میں سے تھے اور سلطنت کا قائدہ یہ ہے کہ حضرت یعقب علیہ السلام کی بیٹے کے یہودہ کی نسل میں جو ہوتے ہیں وہی بادشاہ بنتے ہیں اور تعلود ان دونوں خاندانوں سے نہیں ہے تو وہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے اور دوسرا انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ وہ غریب شخص ہے بادشاہ کو تو مالدار ہونا چاہیے صاحبِ مال ہونا چاہیے قولا نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ استوفاہو علیکم اسے اللہ نے تم پر چن لیا یعنی سلطنت کوئی ورثہ نہیں کہ کسی نسل و خاندان کے ساتھ خاص ہو یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل ہے حضرت علامہ صدرالعفادل نعیم الدین مراد آبادی علی رحمہ تفسیر خزان و عرفان میں اس بات کو لکھ کر فرماتے ہیں اس میں شیعہ کا رد ہے جن کا اعتقاد یہ ہے کہ امامت وراست ہے یعنی وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت اور خلافت کے حق دار صرف حضرت علی ہیں پھر اس کے بعد امام حسن امام حسین اور پھر ان کی اولاد اس کے علاوہ کوئی نہ بادشاہ ہو سکتا ہے نہ کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے تو صدرالعفادل ان کا رد فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ تو صرف محض فضل الہی ہے سلطنت کوئی ایسا ورثہ نہیں کہ کسی نسل یا خاندان کے ساتھ خاص ہو پہلے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو چن لیا اور آگے فرمایا وَزَادَهُ بَسْتَوْتَنْ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اور اسے علم اور جسم میں کشاتگی زادہ دی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلوت کو توانا جسم عطا فرمایا اور اسے سب سے زیادہ علم اتا فرمایا بادشاہ بننے کے لیے اور بننے کے بعد لشکر کی قیادت کرنے اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے جسم توانا چاہیے اور اس جسم میں جو دل ہے وہ مضبوط ہو اور دوسری چیز علم ہو اور وہ جانتا ہو کہ ملک پر حکومت کیسے ہوگی دشمن کا مقابلہ کیسے ہوگا جہاں تک مال کا تعلق ہے تو مال تو جب ملک پر حکومت ہوگی تو مال تو اسے ملی جائے گا اور ملک چلانے کے لیے جو مال کی ضرورت ہے وہ تو ملک کے خزانے سے پوری ہو جائے گی اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ اس نسل سے نہیں ہے تو فرما دیا گیا کہ نسل سے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اللہ جسے چاہے بادشاہ بنائے وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاؤُ اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اور اللہ وسط والا علم والا ہے جسے چاہے غنی کر دے اور مال کی وسط عطا فرمائے اس کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت عشمویل سے عرص کیا کہ اگر اللہ تعالی نے انہیں سلطنت کے لئے مقرر فرمایا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے